فلم میں کس سے بہر آکیش میں آج بات کریں گے کہ امیتاب اور مرمون دیسائی کی جوڑی کتنی سفل رہی امیتاب کے ساتھ جڑنے سے پہلے مرمون دیسائی پنترہ فلموں کا نردیشن کر چکے تھے اس بات کو ڈیٹیل میں جان لیتے ہیں مرمون دیسائی کی ایز ڈائریکٹر پہلی فلم تھی 1957 کی فلم جنم جنم کے پھیرے لیکن ان کا بڑا بریک تھا راج کپور کے ساتھ بنائی فلم چھلیا جو 1960 میں آئی پھر 1963 کی بلاک ماسٹر 1966 کی بتتمیز 1968 کی قسمت 1970 کی سچا جھوٹا 1972 کی بھائی ہو تو ایسا رامپور کا لکشمن شرارت 1933 کی آگلے لگ جا انسانیت انسانیت کی شوٹنگ کرتے سمیں مرمون دیسائی کی نرماتہ سے ان بن ہو گئی تو مرمون دیسائی نے فلم بیچ میں ہی چھوڑ دی باقی فلم پریاغ راج نے ڈائریکٹ کی تھی پھر 1964 کی روٹی 1970 کی دھرم بیر چاچا بھتیچا نامی چور نامی چور مرمون دیسائی نے آدھی سے زیادہ ڈائریکٹ کی تھی پھر چھوڑ دی تھی باقی فلم کمل مہرہ نے ڈائریکٹ کی تھی ان پندرہ فلموں میں سے دو فلاپ تھیں جو مرمون دیسائی نے بیچ میں ہی چھوڑ دی تھی مرمون دیسائی نے پہلی بار امیتاب کو نردیشت کیا 1977 کی فلم امر اکبر انتھونی کے لیے اس سال مرمون دیسائی کی چار فلمیں ہٹ ہوئیں جن میں سے دو میں امیتاب تھے امر اکبر انتھونی اور پروریش باقی دو دھرمیندر کے ساتھ تھیں دھرم بیر اور چاچا بھتیچا ان فلموں پر پہلے سے ہی کام چل رہا تھا یعنی ایک بار امیتاب کے ساتھ جڑنے کے بعد منموہن دیسائی نے صرف امیتاب کو ہی ڈائریکٹ کیا 1977 کے بعد منموہن دیسائی کی اگلی فلم تھی 1979 میں سوہاک یہ فلم بھی ہٹ ثابت ہوئی پھر 1980 کی فلم نصیب بہت بڑی ہٹ ہوئی اس کے بعد 1982 کی دیش پریمی جو منموہن دیسائی اور امیتاب کے کامبینیشن کے ہوتے ہوئے بھی بہت بڑی ہٹ نہیں ہوئی ایوریج رہی 1983 کی فلم کلی بہت بڑی ہٹ تھی اصل میں یہ فلم پریاغ راج نے ڈائریکٹ کی تھی لیکن منموہن دیسائی نے کہا کہ میرا نام ایڈ کرنے سے اس کی مارکٹ پرائس اچھی مل جائے گی پھر منموہن دیسائی نے پریاغ راج سے بقاعدہ پرمیشن لی کہ کیا میں اپنا نام ایڈ کر سکتا ہوں اور یہ بھی کہ میں اپنا نام آپ کے نام کے بعد یا نیچے ایڈ کروں گا پریاغ راج کو کوئی اعتراض نہیں تھا اس لیے جہاں بھی آپ کولی فلم کے جینوین پوسٹر دیکھیں گے یا اس فلم کے انڈ کریڈٹس دیکھیں گے تو آپ کو پہلے پریاغ راج کا نام نظر آئے گا پھر منموہن دیسائی کا جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ اس فلم کی شوٹنگ کے دوران امیتاب گمبیر روپ سے گھائل ہو گئے تھے اس کی ریلیس کے سمیں وہ ایموشنل اٹیچمنٹ بھی اس فلم کے ساتھ جڑی تھی اس کے بعد امیتاب اور منموہن دیسائی کے کومبو کی اگلی فلم آئی مرد انیس سو پچاسی کی مرد ہٹ فلم رہی پھر انیس سو اٹھاسی میں منموہن دیسائی نے امیتاب کو آخری بار ڈیریکٹ کیا فلم گنگا جمنا سرسوتی کے لیے جو فلوپ رہی انیس سو نبے کے دشک میں کئی بار ریپیٹ رن کے بعد فلم کو ایبریج فلم کا ٹیگ حاصل ہوا کل ملا کر منموہن دیسائی نے امیتاب کو سات فلموں میں ڈیریکٹ کیا ان میں ہم کلی کو شامل نہیں کر رہے ہیں ان سات فلموں میں سے صرف گنگا جمنا سرسوتی فلوپ ہوئی منموہن دیسائی کے کریئر پر نظر ڈالیں تو امیتاب سے پہلے بھی کامیاب تھے امیتاب کے ساتھ بھی کامیاب رہے یش چوپڑا کی طرح منموہن دیسائی نے بھی جو فلمیں امیتاب کے ساتھ بنائیں وہ سب ملٹی سٹار فلمیں تھیں صرف ایک فلم مرد میں امیتاب سولو ہیرو تھے منموہن دیسائی نے بائیس فلموں کا نیردیشن کیا جن میں سے دو بیچ میں ہی چھوڑ دیں یعنی بیس فلمیں انہوں نے خود ڈیریکٹ کی ان میں سے صرف گنگا جمنا سرسوتی فلوپ ہوئی باقی انیس فلمیں ایوریج، اباب ایوریج، سیمی ہٹ، ہٹ، سوپر ہٹ اور بلوک بسٹر کی کٹیگری میں آتی ہیں اس لحاظ سے منموہن دیسائی انڈسٹری کے سب سے سفل نردیشک رہے ہیں امیتاب اور منموہن دیسائی کی جوڑی بہت کامیاب رہی